بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کیا اس سال کاشتکار کو گننے سے بھی خوب منافع ہوگا دیکھیں گننہ جو ہے رہے ہیں کافی خرچہ کر کے تیار ہوتا ہے گننے کا ریٹ بھی ماشاءاللہ تین سو روپے ہو گیا یہ جو کہ کافی حسل آفزا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یوریا خاد کا ریٹ بھی بائی سو روپے کر رہا ہے اور کتنے میں مل رہی ہے اب کاشتکار کو اگر تین سو روپے فی مان کرنا حکومت لے لے حکومت سے مراد ملز تو بالکل منافع ہوگا گننے کا منافع تو ہوگا لیکن یاد رکھیں یہ کس کو ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب جلوس نکلیں گے دیکھیں جی میں نے ایک کئی بندوں سے مشاورت کی کہ گننے کا ریٹ کیسا رہے گا اور ٹھیک تین سو روپے مکر رہا ہے کاشتکار کو کیا بچے گا ایک بندے نے صاف ہی کہا دیا اگر خان صاحب باچے گیا تو منافع ہوگا اندازہ کر لیں حکومت پر بیعتباری کا یہ عالم ہے شگر ملز والے اکثر خراب کرتے رہے اس وجہ سے لوگوں نے لیکن بھرکہ میں نہیں سوئی تھا کہ منافع ہونے کا تعلق خان صاحب کے ساتھ تھے دیکھیں جی یہ ڈیمانڈڈ سپلائی کے رول پر فیصلہ ہوتا ہے اس سال گنے کے فصل کافی بہتر ہے تو جو سافدار ہے جب سپلائی زیادہ ہوگی تو جو ہے نا اس کا ریٹ جو ہے نا وہ متاثر ہوگا لیکن جو لوٹ سوٹ ہے نا جس طرح کنڈے کے اوپر دو سو چالی سے لے کر دو سو پچاس رپیپ فی مان یہ لوٹ مار جاری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ صورتحال جو آنے بڑی پریشان کون ہے جن کاشتکاروں کا اثر و سوخ ہے دیکھیں ان کو بلکل پورے پیسے ملیں گے اور باقی لوگ تو لٹ جائیں گے شگر ملد کے پاس جو ہے نا چینی کا پرانہ سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ایکسپورٹ میں کچھ پرابلم ہے ان علاق میں وہ مفت میں تو نہیں نا ملد چلا سکتے دیکھیں یا حکومت کو کھائیں گے یا دمیدار کو کھائیں گے گھوڑا کرے گھا سے آشنائی اس نے اپنی ذات گوائی